بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی حبیب اللہ وعلا آلیکہ وصحابیکہ یا سیدی محبوب اللہ سب سے پہلے قبلہ حضور کنزل علماء مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر اشریف عاصف جلالی صاحب دامت برکاتم العلیہ آپ سے تازیت کرتا ہوں آپ کے برادر اسگر مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر اشریف عاصف جلالی رحمت اللہ علیہ ان کے وسائل پر ملال پر اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ قبلہ مفتی ڈاکٹر اشریف عاصف جلالی صاحب دامت برکاتم العلیہ جو کہ بانی ہیں بالخصوص ادارہ سرات مستقیم کے تو جس طرح سے ان کے ادارے کا نام سرات مستقیم ہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بار ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ آج کے اس فتنہ پروردور کے اندر آج بھی جو سرات مستقیم پر گامزن جو ہستی ہیں ان میں بالخصوص آپ کا نام نامی اس میں گرامی سر فہرست ہے جس طرح سے انہوں نے یہ حالیہ دنوں کے اندر جس طرح سے روافظ اور خوارج کی جانب سے عقائد احل سنت کے اوپر شب و روز حملے جاری تھے اور ہمارے احل سنت کے بھی بڑے بڑے نام نحاد حضرات جو ہے وہ اس مسلک کے جو پہچان بنے ہوئے تھے اور جس طرح سے پھر وہ ان کا شکار بنے اور انہوں نے اپنی ساری زندگی کی جو ان کی روایات تھیں ان کو بھی پسے پشٹ ڈال کر آل سنت کے ساتھ غداری کی مگر اللہ کا بڑا ہی کرم اور فضل ہوا یہ قبلہ ڈاکٹر صاحب کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے عقائد احل سنت ان کے تحفظ کے لیے آپ کی صورت میں ہمیں یہ عظیم توفہ نصیب فرمایا جنہوں نے ہر طرح کے امتحان اور ہر طرح کی مشکل گھڑی جو ہے وہ اس کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا اور پھر تقریباً چار ماہ کے قریب جو ہے وہ آپ جیل کے اندر بھی گزار کر آئے مگر اس کے باوجود جب باہر آئے جو سوچ اور جو فکر لے کر آپ گئے تھے وہی سوچ اور فکر لے کر آپ باہر تشریف لائے تو دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بلا حضور کانزل علماء ڈاکٹر مفتی اشرف واصف جلالی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر سلامت فرمائے اور جس طرح سے شروع سے لے کر آج تک پوری تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے ہر فورم پر آ کر جہاں پر بھی آل سنت کے عقائد کو پر حملہ ہوا وہ جس بھی طبقے کی جانب سے ہوا روافظ کی جانب سے ہوا نواسب کی جانب سے ہوا خوارج کی جانب سے ہوا قادیانیوں کی جانب سے ہوا یہود و نصارہ جس بھی پلیٹ فورم سے دین اسلام کے اوپر حملہ ہوا تو یہ وہ عظیم سپائی ہیں جنہوں نے بڑھ کر سب سے پہلا اپنا سینہ پیش کیا اور پھر دلیل کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے ہر چیز کا ہر فتنے کا جو ہے وہ ڈٹ کر مقابلہ کیا اللہ تعالیٰ ایسی عظیم ازتیوں کا سایہ ہمارے لئے ہمیشہ قائم و دائم فرمائے اور یقینا یہ ہمارے لئے ایک بہت بڑی خدا کی نعمت ہیں اور ہمیں اس پر خدا کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم پیارے محبوب علیہ السلام کی دفعیل اور بالخصوص میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ اکرام اور حضور کے اہلِ بیعتِ اطحار اور بالخصوص حضور سیدہ طیبہ طاہرہ حضرتِ سیدہ فاطمت زہرہ السلام اللہ علیہ آپ کی چادرِ تطہیر کا صدقہ کی برا راکٹر صاحب کو صحت وافیت والی رنبی زندگی نصیب فرمائے اور بالخصوص ان کے والدِ گرامی صاحب دامت برکات و ملالیہ ان کو بھی صحت وافیت والی رنبی زندگی نصیب فرمائے آمین وآخر دا وحمن الحمدللہ رب العالمين